بڑا ہی برانہ ایک کلام پڑھا ہوا ہے اور ایک وقت تھا کہ میں محفل میں اس کلام کو پورا پڑھتا تھا پونٹ پونٹ گھنٹے کا ایک کلام پڑھا تھا تھا اور اس وقت سے عمر بھی ایسی کی تو بندہ پڑھ لیتا تھا آپ تو ظاہرہ کے صدای تو بندہ جوان دیتا نہیں تو ایک کلام کے فرمائش ہے بھائی میرے پیارے بھائی میرے پیارے بیٹھے لکھی ہے آؤ مل کر یاد تضا کرتے ہیں مجھے در پھر بلانا مدنی مدین والے مجھے در پھر بلانا مدنی مدین والے مجھے در پھر بلانا 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 حسنرک نانا مجھے در پھر بلانا مطمیم دین والے 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 تو ہے بیک سوکایا ہے میرے غریب پربر تو ہے بیک سوکایا ہے میرے غریب پربر ہے سوکی تیرا گھرارا ہے سوکی تیرا گھرارا مطمیم دین والے ہے سوکی تیرا گھرارا مطمیم دین والے مطمیم دین والے تو خدا کے بعد بہتر ہے سبھی سے میرے سر ہے سبھی سے میرے سر سے entrepreneurs تیرا ہاش اکارا تیرا ہاش اکارا تیرا ہاش اکارا مطمیم دین والے تیرا ہاش اکارا فائد شاہ ایسا جذبہ پاؤں کہ میں خوب سیکھ جاؤں شاہ ایسا جذبہ پاؤں کہ میں خوب سیکھ جاؤں تیری سنتیں سکھانا تیری سنتیں سکھانا مت نیمتی میں واقع ہے تیری سنتوں پہ چل کر میری دوہ میں جب نکل کر تیری سنتوں پہ چل کر میری دوہ جب نکل کر چلے تم گدے لگانا آنخہ گدے لگانا مدنی مدین والے ملے نزع میں بیراہت رہوں قبر میں سلامت ملے نزع میں بیراہت ملے نزع میں بیراہت رہوں قبر میں سلامت تو عذاب سے بچانا تو عذاب سے بچانا مدنی مدین والے ملے نزع میں بیراہت ملے نزع میں بیراہت ملے نزع میں بیراہت ہوں پہ میری قبر میں جب مجھے چھوڑ کر چلے سب میری قبر جگمدانا میری قبر جگمت آنا مدنی مدین والے مدنی مدین والے مدنی مدین والے میری آنے والی نسلیں تیرے پیشتی ویری میں مچ لے میری آنے والی نسلیں تیرے پیشتی ویری میں مچ لے آؤں میں نے ایک تم بنانا تو میں نے ایک تم بنانا مدنی مدین والے ام نے ایک تم بنانا مدنی مدین والے میرے غوث کا وسیلہ میرے غوث کا وسیلہ اللہ نے دے دیئے دو جہان کے خزانے دے دیئے حضور کو دے دیئے میرے آقا فرماتے ہیں نیند میں حضور کرتے ہیں آنکھیں سوتی نبی کی نبی کی آنکھیں سوتی ہے دل نہیں سوتا اور نبی کا خواب بھی وہی ہوتا آقا جان آرام فرما رہے ہیں مہم استراحت تو مہم استراحت میں ہی اللہ نے دے دی اللہ کو دینا ہے اللہ نے خواب میں دے دی یہ نہیں کہ محبوب اٹھ جائیں وضو کر لیں دو گنا پڑھ لیں میری بارگاہ میں تو پھر دوں نا محبوب کو دینا ہے ابھی یعنی کہ یہ جو خزانے کی چاری ہیں یہ تو حضور کو خواب نہیں مل گئی نہیں سمجھے بھی آپ یہ جو دو جہان کے خزانوں کی چاری ہیں یہ تو حضور کو مہم استراحت سے اُدھر ہی مل گئی ملی کیوں تیرا کام غیل اٹھانا تیرا کام غیل اٹھانا کریم ایسا ملے کے یعنی کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے مقاہ مخلصوں کے پھر کیوں تمہارا دل از تیرا دن میں گئی تھی